فش آئل یا مشلی کا تیل اور اومیگا تھری فیٹی ایسٹ اس کے فائدے کے ہیں اور اس کے نقصان کے ہیں کیا فش آئل یا مشلی کا تیل واقعی دل کی بیماری کے لیے یا سٹروک کی بچاو کے لیے بہت اچھا ہے یا کلیسٹرول کم کرتا ہے اس کا بلڈ پریشر پہ یا شگر پہ یا آپ کے آتھرائیٹس کا جو جوائنٹ کا جو سارے درد ہوتا ہے جوڑوں کا درد ہوتا ہے اس کو پر کیا اچھے اثر ہیں اس کے کیا کوئی نقصان بھی ہیں کس قسم کی مشلی میں اچھے فش آئل ہوتے ہیں یا اومیگا تھری فیٹی ایسٹس ہوتے ہیں اور آخر میں بھی بتائیں گے کہ فش آئل کا یا اومیگا تھری ایسٹس کی کس مقدار میں لینا چاہیے اور اس کے کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے اسلام علیکم سہر زندگی چینل کے لیے میں ہوں ڈاکٹر اجازنہ ہوئی تو آج کے ویڈیو کا سارا موضوع جو ہے فش آئل جو مشلی کا تیل اور اومیگا تھری فیٹی ایسٹس کے فائدے کے ہیں نقصان کے ہیں اور کس طریقہ دکھانا چاہیے تو پہلی یہ دیکھیں فش آئل میں اومیگا تھری فیٹی ایسٹس ہوتے ہیں اور اومیگا سکس فیٹی ایسٹس ہوتے ہیں اب چلیں ہم آپ کو فائدہ گناہنے شروع کرتے ہیں کہ فش آئل کے اور اومیگا تھری فیٹی ایسٹس کے فائدے کے ہیں نمبر ایک آپ کے جو کلیسٹرول ہے خاص طرح جس کو کہتے ہیں ٹرائگلیسرائٹس ہے یہ اس کو کم کرنے میں بہت ہی مفید ہے اور میریکل سائنس نے اور اس میں جو اسٹیڈیز کی ہیں اس میں جو ٹرائگلیسرائٹس ہیں وہ بیس سے پچاس فیصد تک کم ہو جاتے ہیں نمبر دو کہ جو انجو پلاسٹک کے بعد جو بعض دفعہ کبھی آرٹریز ہمارے شریعانے دوبارہ سے بند ہونا شروع جاتی ہیں تو فش آئل ہے وہ اس کو بند کرنا کم کر دیتا ہے یعنی اس کے چانسز کم ہو جاتے ہیں کہ وہ آرٹری یا شریعانے جہیں دوبارہ سے بند ہونا شروع ہو جائیں نمبر تین جن کی بائی پیس سرجری ہوتی ہے ہارٹ کی اس کے بعد کچھ لوگوں میں دوبارہ سے ان کی جو شریعانے ہیں وہ بند ہونا شروع آتی ہیں تو فش آئل جو مچھلی کا تیل ہے وہ شریعانوں کو بند ہونے سے روکتا ہے نمبر چار جو کنجسٹیف ہارٹ فیلیر ہوتا ہے یہ ہارٹ فیلیر جس کو کہتے ہیں فش آئل اس کو بھی روکنے میں بہت ہی مفید ہے بہت سی سٹیڈیز ایسی کی ہیں جس کو میں نے شروع کیا کہ جن کو کنجسٹیف ہارٹ فیلیر ہوتا ہے جس میں دل بڑا ہو جاتا ہے ٹھیک سے پمٹ نہیں کر رہا ہوتا ہے دل اور پیروں میں سرجنا ہو جاتی ہے سانس وارہ پھولتی ہے تو یہ ان کی جو اس کی وجہ سے لوگ جو ہاسپلی میں ایڈمیٹ ہوتے ہیں اس کے جو کامپلیکیشنز ہوتی ہیں فش آئل اس کے لیے بہت مفید ہے اس کو روکنے کے لیے نمبر پانچ یہ کہ فش آئل جن کو اثر آر تھرائیس ہوتا ہے روموڈ آر آر تھرائیس ہے جس کو ریگلر آر تھرائیس کہتے ہیں وہ ہے اگر تو ان کے جس کے درد یا سوجیں وغیر جو ہوتی ہے جو انہوں کی اس میں بھی فش آئل مفید سابت ہو سکتا ہے نمبر چھے یہ کہ جن کو سٹریک ہوتا ہے تو اس میں بھی کچھ سٹیڈیز نے شوک کیا ہے کہ اس کو سٹریک کو روکنے کے لیے اس کو پریونٹ کرنے کے لیے بھی فش آئل مفید ثابت ہو سکتا ہے اور آخری میں نمبر ساتھ کیا ہے فائدہ کہ یہ جو ایلزہائیمرز ڈیزیز ہوتی ہے جن کو لوگوں کو بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے خاص طرح جو اورل ایج میں اس کے لیے بھی مفید ثابت ہو سکتا ہے تو یہ جو ہماری یاداش ہے یہ میموری ہے اس میں بھی ہیلپ کر سکتا ہے تو اب لیکن دیکھنے کے بات ہی کہ فش آئل یا اومیگا 3 فیٹی ایسٹس ہیں یہ ان کی کونسی ایسی خاصیت ہے جس کے بیئے سے یہ سارے فائدہ ہوتے ہیں تو اس میں دو چیزیں یاد رکھنے کے ضرورت ہے ایک تو یہ کہ ان کا انٹی انفلمیٹری ایفیکٹ ہے یعنی جو باڈی کی انفلمیشن یا سوالنگ ہوتی ہے سویجن وغیر ہوتی ہے اس کو کم کرتی ہے باڈی میں انفلمیشن ہو جائے جیسے جوائنٹ سویجنا شروع ہو گئے اسی قسم کے اور بیماری ہیں جو ہیں تو اس میں مفید ہے اور دوسرے جو اس کہی کہ ایک اہم بنیادی جو فائدہ ہے وہ یہ کہ ہمارا جو بلٹ کو یہ تھن کر دیتا ہے تو جب وہ تھن ہوتا ہے تو وہ کلوٹ نہیں ہوتا کیونکہ جتنے بھی آپ رکھیں جیسے سٹروک ہوتا ہے جن کو یا دل کا بیماری ہوتی ہے یا دل کا جس کو ہارڈ اٹیک کہتے ہیں اس میں جو ایک بہت ہی ایک اہم جو اندر ہمارا جسم ہوری ہوتی ہیں چینجیں ساری ہوتی ہیں اس میں ایک جو ہے وہ بلٹ جو ہے وہ کلوٹ ہونے شروع آتا ہے تو اومیگا تھری فیٹی ایسٹ خون کی جو کلوٹنگ ہوتی ہے اس کو کم کرنے میں مفید آئے تو اب آپ آخر میں یہ دیکھیں کہ اس کا لینے کا اچھا سب سے تریخہ کیا ہے دیکھیں سب سے اچھا تریخہ تو یہ ہے کہ بجائی کی گولیاں کھائیں یہ کہ آپ مشلی کھائیں خاصے بج زیمن ہے یا جو بام مشلی یا ٹونہ فیش ہے اس میں جو امریکن ہارٹ ایسوسیشن ہے وہ ریکمینڈ یہ کرتی ہے کہ ہفتے میں ایک سے دو دفع مشلی کھائیں لیکن بغیر تلیوی کیونکہ جب تلنے کے بعد اس کے اندر آپ کے جو اس کے اچھے فائدہ ہوتے ہیں وہ ختم مناشر ہو جاتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ مشلی کے کھانے میں فیش آئل سپلیمنٹ لینے کے یا اومیگا تھری جو سپلیمنٹ سے وہ ایک ہی چیز نہیں مشلی کے اندر فیش آئل کے علاوہ بھی بہت سے اچھی مفید چیزیں ہیں اسی طرح جو فیش آئل ہے اس کے اندر اومیگا تھری فیٹی ایسٹس کے علاوہ بھی بہت سے مفید چیزیں ہیں اچھا اب اگر آپ نے فیش آئل کے سپلیمنٹ لے رہے ہیں تو وہ کتنی مقدار میں لینا چاہیے تو جتنے بھی ہم نے اس کا فائدہ گنایا تھے اس میں زیادہ تر جو ریسرچ میں مقدار استعمال کی تھی وہ تھی تین سے دس گرام تک زیادہ تر چار گرام روزانہ کا استعمال سب سے زیادہ کامن لے استعمال کیا گیا تھا اب آپ یہ دیکھیں کہ کون سی مقدار میں لینا چاہیے اومیگا تھری فیٹی ایسٹس کو جتنے بھی ریسرچ میں جس سارے مقدار استعمال کی تھی وہ ایک سے چار گرام تک استعمال کی تھی لیکن زیادہ تر جو دو گرام خاصتا دل کیلئے یا ٹرائگلیس رائٹس کے لئے دو گرام روزانہ مفید ہیں تو دیکھیں آخر میں اگر آپ نے مشلی کھانی ہے تو وہ ہفتے میں ایک سو دو دفعہ بغر تلی لی اور اگر آپ نے فش آل لینا ہے تو وہ تین سے دس گرام روزانہ لے سکتے ہیں اور اگر اومیگا تھری فیٹی ایسٹ لینا ہے تو وہ ایک سے چار گرام تک کی اس کی رینج ہے اور آخر میں یہ یاد دلاتا چلوں کہ کچھ اس میں اتیاد کرنی ہوگی لیکن جیسے آپ نے اگر ساتھ میں ایسپرین لے رہے ہوں یا کسی کو بہتی سویر جگر کی پرابلم ہے اگر آپ سپلیمنٹس لے رہے ہوں یا اومیگا تھری کے وہ آپ کم کر دیں یا لینا بند کر دیں اگر سرجری سے پہلے آپ کا آپریشن انہوں والے آپ نے ایک ہفتے پہلے رفلی بند کر دیا اس لیے کیونکہ وہ آپ کا خون پتلا کرتا ہے اور یہ آپ نہیں چاہتے کہ سرجری کی دران میں آپ کا خون پتلا ہو کیونکہ پر اس سے بلیڈنگ وغیرہ کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر اس پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگلی ویڈیو تک ڈاکٹر اجاز نخوی کو اجازت دیجئے خدا حافظ